جمعہ چرمیہ صاحب جنات چرمیہ صاحب میں کوشش کروں گا کہ ایجنڈے کے مناسبت سے بات کروں بالکل اور میری کوشش یہ ہوگی کہ کچھ کنسٹرکٹیو ڈسکسن ہو جائیں پولٹیکل جو سکورنگ کی بات کی جمعے کے دن کچھ حکومتی بنچوں سے میں کوشش کروں گا کہ تو دی پوائنٹ بات کروں اور اس ادارے کے بارے میں جو نیب کا رول ہے اس پہ ہم ڈسکشن کر لیں تاکہ ایوان ابالہ سے کوئی ایسا میسج چلے جائے حکومتی بنچس کی طرف کو اور اس ادارے کو بھی کہ کوئی بھی بندہ نہ احتساب سے ڈرتے ہیں نہ احتساب سے باگ سکتے ہیں اور نہ وہ احتساب سے انکاری ہے لیکن جناب چرمی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولٹیکل ورکر ہیں اور پور دل آس فورٹیئر سے میں پاکستان پیپرس پارٹی کے پلیٹ پرم سے ایز ای ورکر کام کر کے آ رہا ہوں ہم نے ہمیشہ پارلمانی نظام میں پارلمانی نظام کے تاریخ میں اداروں کے ازادانہ اور منصفانہ کام دیکھا ہے تاکہ جمہوری اداروں پر اور جمہوریت پر پاکستان کی عوام کا جو یقین ہے وہ مضبوط ہو جمہوریت میں عوام کو ان کی دہلیس پر ان کا حق ملے اور ان کی حق تلفی نہ ہو لیکن جناب چرمین سب میں آتا ہوں نیب کے رول پہ نیب بزنس کمیونٹی والے کو بزنس مین کو پولٹیشنز کو پولیمیٹیرین کو اپوزیشن کو جس کو بھی پکرتے ہیں تو جناب چرمین سب دوسرے دن اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اور پھر عدالت میں نیب کے او لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ریمانٹ دے دے پندرہ دن بیس دن تیس دن یہی او پوائنٹ ہے کہ میں چرمین صاحب اس ہاؤس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب نیب کا بندہ ریمانٹ چاہتے ہیں تو آپ نے اس پاکستانی شہری کو جو کہ او اپوزیشن سے او بزنس کمیونٹی سے او بیروکریسی سے او پاکستان کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو آپ نے اس کو عرص کیوں کیا اگر آپ کے پاس ان فارمیشن نہیں ہے اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ان کو عرص کرنے کیلئے او مواد نہیں ہے جو آپ نے اس کو عرص کیا تو پھر ریمانٹ کیوں مانگتے ہیں جناب چرمین صاحب پھر دس دن بعد پھر بیس دن پھر تیس دن اور پھر جناب چرمین صاحب وہ جیل چلے جاتے ہیں دو سال تین سال کے بعد پاکستان کے رسپیکٹیول اور انڈیبل جیجز ان کو زمانت دیتے ہیں جناب چرمین صاحب اس دوران جس پہ ایک لیبل لگا نیفزدہ وہ چاہے بیروکریٹ ہو وہ چاہے پولیٹیشن ہو وہ چاہے پوزیشن کا ہو چاہے وہ حکومت کا ہو ان کے بچے اپنی محلے میں آنکھ لگانے کے قابل نہیں رہتے ہیں او باپ اپنے بچوں کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتے ہیں او باپ اپنی بھیلے کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں او نیفزدہ اور چور اور کرپٹ ہوتا ہے لیکن جناب چرمین صاحب جب دو سال کے بعد ان کی زمانت ہوتی ہے تو میں نیف کے ان اپنی سر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کا جو اہم حصہ آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آپ نے یہ میرے بھائی نے کہا کہ پگڑی چانلی کی بات نہ کریں جو آنکھیں لگانے کے قابل نہیں رہا اپنے بچوں کے سامنے اوہ کرپٹ اور چور نظر آیا اپنے خاندان میں ہو اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں اپنے تحصیل اور ڈسٹک میں اوہ آنکھیں لگانے کا قابل نہیں رہا تو پھر جناب چرمین صاحب ان نیب لوگوں کو کیا سزا ملنے چاہیے جو پاکستان کے لاکھوں لوگ دو سال تین سال دس سال بعد اوہ پاکستان کی عدالتی ان کو زمانت دیتے ہیں اور پھر اوہ نیب کے لوگ کہتے ہیں یہ تو عدالت میں زمانت دی ہم نے تو پکڑا تھا تو جناب نیب چرمین صاحب یا اس کی ٹیم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے کس چیز میں پکڑا تھا آپ کو پکڑنا چاہیے چوروں کو بلکل سزا دینے چاہیے لیکن ریمانڈ نہ لے آپ سب ہی ترے اس پہ کہ آپ جس کو پکڑتے ہیں کہ اس کو سزا ملیں چاہو پولیٹیشن ہو چاہو بزنس مین ہو چاہو برکریٹ ہو پاکستان کے جس طب کسی اتعلق رکھتے ہو تو پاکستان کو پاکستانی عوام کو اپوزیشن کو نیب کے طرف سے میسج چلا جائے گا کہ یہ پولیٹیکل ویپٹیمائزیشن نہیں ہے یہ سی ایسے انتقام نہیں ہے لیکن آج جب کسی کو پکڑتے ہیں تو حکومتی طرف سے بیان آتی ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ پکڑے جائیں گے اور ان کو یہ سزا ملے گی تو جناب چرمین صاحب کیا نیب کے چرمین نے اپنے ٹیم کے ساتھ ساتھ حکومت کے وزارات کو بھی اپنے نمائندے رکھے ہیں کیا ان کے ساتھ ترات کے وقت میٹنگ کرتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو پکڑے جائیں گے جناب چرمین صاحب انٹی کرپشن کا ادارہ ہے ای بی آر کا ادارہ ہے اور بھی ادارے ہیں ڈیموکریٹک پروسیز میں اور ڈیموکریٹک سسٹم میں we want to support the institutions کہ ان اداروں کے سٹنٹنگ کے لیے اگر جمہوریت میں جمہوری نظام میں پالیمانی نظام میں اس کی مضبوطی کے لیے ہم پالیمان کچھ کام نہ کریں تو عوام ہم امام نہیں کریں گے لیکن جناب چرمین صاحب دس دس سال آپ لوگوں کو منٹلی پولٹیکلی فینانشلی پروپیشنلی ٹارچر کریں وہ زندہ لاش بنیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کردار ہمارا رول جو ہے وہ بہت transparent ہے جناب چرمین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے چرمین کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ اس نظام کیلئے سوچے کہ ہم کسی کو پکرتے ہیں تو پھر ہم ریمان نہ لے نہ مانگے بلکہ ان کو عدالت سزا دے اس لئے کہ نیب بھی پاکستان کہہ دا رہا ہے اور عدالت بھی پاکستان کا ہے اگر نیب پکرتے ہیں عدالت زمانت دیتے ہیں تو اٹمینز کہ نیب کا کردار کو لوگ پولٹیکل اکٹمائزیشن کے نظر سے دیکھتے ہیں جی بیرامن خان جی مجھے کچھ ٹائم دے دیں جی جانب چرمین صاحب اس وقت نیب کے رول سے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا پی ٹی آئی کا ایک زیلی ونگ ہو اور ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں ایک لیڈر تھا التاپ حسین نامی جس نے بھی کوئی ونگز بنائے تھے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر وہ انڈیا کا ایجنٹ تھا اگر وہ راہ کا ایجنٹ تھا اگر وہ دشگر تھا اگر وہ کراچی کا دشمن تھا اگر وہ کراچی کے عوام کا دشمن تھا اگر وہ کراچی کے بزنس کمیونٹی کا دشمن تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اس وقت موجودہ پرائم منسٹر نے کہا تھا تو اس کے خلاف جب آواز اٹھتے تھی کیا ہوتا تھا بری بن لاش ملتی تھی وہ صبح بان کو کنٹرول کرنے کے لئے اور پارلیمان سے آواز اٹھنے والے آواز کو دبانے کے لئے ان کو ڈھل کے مشین سے سراغ کرتا تھا ان کو آواز کرتا تھا ان کو ٹرچسل میں بن کرتا تھا وہ اس طریقے سے اس نے کراچی کے عوام پر حکومت کی اس نے پٹانوں کو اس نے اردو زبان والوں کو ٹارچک کیا تھا اور اس ونگ کے ذریعے اس نے یہ رول پیک کیا تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جناب شرمیہ صاحب کہ نیب جو رول پلیک کر رہے ہیں یہ تو ایک ونگ کے لئے استعمال تو نہیں کر رہے ہیں حکومت وقت کے لئے پی ٹی آئی کے حکومت کے لئے آج کیوں اس ادارے پر لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ چکا ہے آج ہیومن رائٹ والیشن کیوں ہو رہا ہے جناب شرمیہ صاحب آج خودکشیوں کیوں ہو رہی ہے جناب شرمیہ صاحب آج خودکشیوں پر لوگ کیوں مجبور ہے کیا ہوا ہے اس لئے کہ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان کو منٹلی فیزکلی تارچر کیا جاتا ہے جناب شرمیہ صاحب میں سمجھتا ہوں یہ اگر اکانٹیبلیپٹی پروسس ہو تو اکراس دی بورد ہو یہاں پر جتنی بھی سینیٹرز ہیں انکلوڈنگ ایڈوائزر اپ دی سین ٹرائی منسٹر انکلوڈنگ دی چیئرمن سینیٹ اینڈ ڈیپٹی چیئرمن سینیٹ کوئی نہیں چاہتے ہیں کہ اعتصاب کسی کا نہ ہو سب کے اعتصاب ہونا چاہیے لیکن کیا ان کی لئے ایک لیمٹ ہے ٹائم ہے کوئی طریقہ کار ہے جس کو مرضی بلائیں بلانے پہ ان کو بٹائیں اور اس کو عریص کر کے کل عدالت میں پیش کرو پہ کہیں کہ ہمیں ریمان دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس نے کتنی قرارف ان کی تو جب آپ کو پتہ نہیں ہے جب آپ کے پاس انفارمیشن اور ثبوت نہیں ہے تو کس پیس پر آپ نے اس کو عریص کیا ہے اور جناب شرمہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو عریص کر کے پاکستان کے عدالتوں نے ان کو زمانتی دی ہے ان سے نیب کے لوگوں سے ستا دینے چاہیے تاکہ پاکستان کے ایک شہر سے زیارتی نہ ہو جناب شرمہ صاحب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نیب کو پنجاب کے بڑی ڈاکوں کا پتہ نہیں تھا جو میرے اس وقت پرائم میہستر صاحب اتنی پولیٹیکل ویجن رکھتے ہیں کہ جب آپ پوزیشن میں تھے تو اس نے پنجاب میں محاکت کر کے کہا کہ چھوڑری پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل ویجن تھا لیکن کیا آج وہ بڑا بڑا ڈاکو پنجاب کا کس کے گود میں بیٹا ہے کیا نیب کو اس کی کرپشن معلوم نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو پہم میرے سے اس کے پاس جا کے ان سے معلوم کریں اور ان کو رسک کریں تب پاکستان کے لوگ اس کو اسی آسی انتقام نہیں کریں گے جناب شرمہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں آپ کی لیڈرشپ میں آپ کی لیڈرشپ میں اور آپ کی چرمیشپ میں آپ کی تین سالہ تینیور میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں سینیٹر پہ بھی اور اپنی ساؤس پہ بھی تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایسا رولنگ دے دے تاکہ کم از کم پاکستان کی اس ادارے میں ایسا کام ہو کہ کسی کا شک شبہ بھی نہ ہو اور پاکستان کیلئے چوروں کو گھر تابع ہو سکے شکریہ بزنجو صاحب